ایک شخص آیا اور حضرت سے ملاقات کی کہا میں خود کوئی چیز نہیں ہوں دنیا دار آدمی ہوں کہ میرے والد دیوبن کے پڑھے ہوئے تھے اور ان کے والد حضرت شیخ علندہ و حضرت نانوت بھی کشا کرتے ہیں شاہ صاحب نے دونوں کو پہچا رہا کہا وہ بڑے انچے علماء میں سے تھے کہا ان کی نسبت سے میرے گھر میں قدم رہ گئے ان کی خاطر آپ نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ میرے اوقات بہت تنگ ہیں بہت بہت مصروف و مشہول ہوں اگر آپ اس پر رضا مندو کہ ایک تو آپ کے گرم آپ نے قدم رکھنے کے گائے میں اندر جاؤں گا لیکن بیٹھوں گا نہیں دوسرا کسی کھانے پینے کا نظام نہیں ہو تو دعای خیر کر کے واپس ہو جائے اس نے کہا مجھے منزل ہو اقل مند آدمی تھا جب حضرت تشریف لے گئے تو وہ سیدھا اندر گیا وہ آدمی اور اندر سے مستدرہ کے حاکم کا ایک نسخہ لے کے آیا ہمس یا حلب کا چپا ہوا یا لکا ہوا اور شاہ صاحب کو کہا کہ میرے دادا اور میرے والد کی طرف سے آپ کو یہ قلمی کتاب تخفہ ہے یہ تو لیں گے آپ کتاب دیکھی تو آپ پیچھے چار پائی پر بیڑھ گئے اور فرمائے یہ کتاب اس قابل ہے کہ میں دارلوم دیوبن سے صرف اس کو دیکھنے کے لیے پیدل چلا تھا اور اس کو کہا اچھا کوئی چاہے واہ جو لانا ہو لیا ہو اجازت ہے کتاب اسے ایسی محبت زمانے کا گردش دیکھو وہ مستدرک جو شاہ صاحب کو رنگون میں اس گر میں ملی اپنے اگلے دن سفر تھا ٹرین کا دیوبن کے لیے آپ نے اس کے صفحہ اول سے آخیر جل چار جلدے دیوبن تک پہنچتے پہنچتے چار جلدوں کا حاشیہ لکھا ہے کیا حاشیہ ہے وہ دیکھتے لے ہیں جو قلب کو گرمائے اور روح کو تڑپائے حفظ اور یاداش سے جلد اور صفحہ لکھا ہے حدیثوں کے الفاظ کا فرق لکھا ہے مستدرک کے عاقم جو روایت نکل کرتے ہیں اس پر ایسا جرہا ہے جسے مستدرک کے عاقم آپ کے سامنے لکھی گئی ہے